اسلام علیکم میں ہوں رسولان چائنہ والا امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ آن لائن یا فیزیکل بزنس کر رہے ہیں اور اپنے پروفٹ مارجن کو انکریز کرنے کے لیے اپنی پروڈٹ کو آپ امپورٹ کر رہے ہیں چائنہ سے تو اس امپورٹ کے پروسس کے لیے اپنی پرچیزنگ کے لیے آپ سب سے پہلے تو سپلائر کے ساتھ نگوشیئٹ کرتے ہیں تاکہ آپ اپنے پروفٹ مارجن کو انکریز کر سکیں اس پروفٹ مارجن کو انکریز کرنے کے لیے سپلائر سے نگوشیئشن کے بعد جو سیکنڈ جو ہے موسٹ امپورٹر پروسس آتا ہے وہ ہے فریٹ فارڈر اگر آپ فریٹ فارڈر کے ساتھ پروپرلی کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں اگر آپ ٹرس وردی فریٹ فارڈر ڈھونڈ لیتے ہیں اگر آپ کا فریٹ فارڈر ریلائیبل ہے تو آپ اپنے پروفٹ مارجن کو انکریز کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے ٹرس وردی ریلائیبل فریٹ فارڈر فائنڈ کرنے ہیں ان کے ساتھ کس طریقے سے کمیونیکیٹ کرنا ہے کہ آپ اپنے پروفٹ مارجن کو انکریز کر سکیں تو اس ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھیں تاکہ آپ بھی اگر امپورٹ کا پروسس کر رہے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو بھی اس کے اندر بہت ساری انفرمیشن مل جائیں گی بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ ڈیفرنٹ ڈیفکلٹیز کا سامنا کرنا بڑتا ہے فراڈ کا سامنا کرنا بڑتا ہے کہ جی فریٹ فارڈر جو ہے وہ پرائیسز انکریز کر دی ہیں فریٹ فارڈر نے ڈیلیز کر دی ہیں مطلب ڈیفرنٹ قسم کے جو ہے وہ ہرڈلز کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنے فریٹ فارڈر کو بک کرنے سے پہلے اپنے تھوڑا سا ریسرچ ورک کر لیں سب سے پہلے جو موسٹ اپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا سپلائر جو ہے وہ اتھینٹک ہونا چاہیے اب اس کی اتھینٹی سٹی کو کیسے چیک کیا جا سکتا ہے اس کی اتھینٹی سٹی کو چیک کرنے کی ڈیفرنٹ طریقے ہیں جب بھی آپ فریٹ فارڈر سے بات کریں تو آپ اسے کہیں کہ ہمیں اپنے سرٹیفیکیٹس دکھائیں ہمیں اپنے لائسنسز دکھائیں ہمیں اپنی ویب سائٹ دکھائیں آپ اس کی بزنس لائسنسز کو چیک کریں آپ چیک کریں کہ آپ کا فریٹ فارڈر جو ہے وہ کامریس منسٹری آف چائنہ کے ساتھ وہ ریجسرٹ ہے یا نہیں ہے اس کا سرٹیفیکیٹس سے منگوائیں اسی طریقے سے آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ آپ کا فریٹ فارڈر اگر وہ ریجسرٹ ہے انٹرنیشنل اسوسییشن آف فریٹ فارڈر کے ساتھ تو پھر تو ٹھیک ہے اس کا لائسنس منگوائیں ادھر وائز آپ کوشش کریں کہ آپ کو ایسا سپلائر ملے جو کہ یہ سارے سرٹیفیکٹس آپ کو دے سکے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ فرید فاؤڈر جو ہے وہ علی بابا پہ ریجسٹرڈ ہے اگر یس تو آپ نے اس کی پروفائل کو چیک کرنا ہے آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ فیس بک پہ ہے تو آپ اس کی پروفائل کو چیک کریں اگر یہ لنگڈین کے اوپر ہے تو اس کو چیک کریں اس کی ویب سائٹ کو بڑی ڈیٹیل میں ریٹ کریں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو اس فرید فاؤڈر کے بارے میں کافی حد تک نالیج مل جائے گا دوسری چیز جو موسٹ امپورٹن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے فرید فاؤڈر کی ایکسپیڈینس کو چیک کرنا ہے اب آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کا فرید فاؤڈر ایکسپیڈینس ہے اگر دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایکسپیڈینس جو فرید فاؤڈر ہوگا وہ آپ کو کوالیٹی آف سرویسز پروائیڈ کرے گا اگر آپ کا فرید فاؤڈر ایکسپیڈینس ہے اس کی سرویسز کی کوالیٹی ڈیفینیٹلی کمپرومائز ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کی ایکسپیڈینس کو چیک کرنا ہے اب ایکسپیڈینس کو چیک کرنے کے لیے جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے وہ جو سرٹیفیکیٹس دیکھے تھے آپ اس سرٹیفیکیٹس کی ریجسٹریشن ڈیٹس کو دیکھیں کہ یہ جو کمپنی ہے یہ کب ریجسٹر ہوئی تھی اس کو کتنے عرصہ ہو گیا کتنے سال ہو گئے اس کو فرید فاؤڈرنگ کا بزنس کرتے ہوئے یہ سرویسز دیتے ہوئے تو آپ اس کی پروفائل کو چیک کر لیں وہاں پہ اس کی ڈیٹس کو ویریفائی کر لیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جب اس کی لنکڈین کی اگر اس کے پاس پروفائل ہے تو آپ نے کہا کرنا ہے آپ نے اس سے کہنا ہے کہ جی مجھے ڈیفینیٹلی آپ اس کے سیلز رپریزنٹیٹیوز کے ساتھ جو ہے وہ کانٹیکٹ میں ہوں گے تو آپ نے اس کے سیلز رپریزنٹیٹیوز کو ان کی پروفائلز کو دیکھنا ہے لنکڈین کے اوپر وہاں پہ دیکھیں کہ یہ کتنے عرصے سے اس کمپنی میں جاب کر رہے ہیں اور کتنے عرصے سے یہ کمپنی ریجسٹرڈ ہے وہاں پہ آپ کو بہت ساری انفرمیشن لنکڈین کے اوپر مل جائے گی اسی طریقے سے ان کا فیس بک کے اوپر آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے عرصے سے یہ جو سیلز رپریزنٹیٹیوز ہیں یہ کام کر رہے ہیں اچھا آپ نے ان کے جو سیلز رپریزنٹیٹیوز کے ساتھ بات کرتے وقت آپ کو خود سے ہی ایکسپینینس کے بارے میں انفرمیشن ملنا شروع ہو جائے گی ان کے آنسر سے تو آپ نے کہہ کرنا ہے آپ نے زیادہ سے زیادہ قویسنز پوچھنے ہیں زیادہ سے زیادہ ان سے کیوریز ڈسکس کریں تاکہ وہ آپ کو آنسر کریں جب وہ آپ کو آنسر کر رہے ہوں گے تو آپ انیلائز کریں گے کہ یہ کتنے پروفیشنل ہیں اپنے آنسر کو لے کے یہ کتنے پروفیشنل ہیں آن ٹائم ریسپونس کے حوالے سے تو آپ نے ان کے ایکسپینینس کو اس طریقے سے جج کر لینا ہے تیسرے نمبر پہ جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے وہ فریٹ فارڈر چوز کرنا ہے جو کہ رائٹ شپنگ سرویسز دے رہا ہے اب رائٹ شپنگ سرویسز سے کیا مراد ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں بہت سارے فریٹ فارڈر ہوں گے جو کہ ایکسپارٹ ہوں گے FCL میں یا وہ ایکسپارٹ ہوں گے LCL میں یا وہ فریٹ فارڈر ایکسپارٹ ہوگا ائر شپمنٹ کے اندر تو آپ نے دیکھنا ہے کہ جو آپ کو سرویسز ریکوائیڈ ہیں جس کٹیگری کے اندر آپ کی انونٹری لائے کر رہی ہے آپ نے اس سے سرویسز لینی ہے اگر آپ کی انونٹری لائے کر رہی ہے ائر شپمنٹ کی سرویسز میں تو آپ کو چاہیے ہے کہ آپ اس فریٹ فارڈر سے ڈیل کریں کانٹیکٹ کریں یا کام کریں جو ائر شپمنٹ کا ایکسپارٹ ہے اگر آپ کی انیونٹری جو ہے وہ لائک کر رہی ہے لسیل میں تو پھر آپ لسیل کے ایکسپارٹس کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کریں تاکہ آپ کو بیسٹ سرویسز مل سکیں رائٹ سرویسز مل سکیں نمبر چار پہ آپ کو اپنا فریٹ فارڈر چوز کرنا ہے بیسڈ اون رائٹ سائز اب رائٹ سائز میں کیا مراد ہے کہ دیکھیں ایک ہے جائنٹ فریٹ فارڈر ایک ہے میڈیم فریٹ فارڈر اور ایک ہے سمال فریٹ فارڈر جائنٹ فریٹ فارڈر جو ہیں وہ بڑے پروجیکٹس کے اوپر کام کرتے ہیں وہ ایکسپارٹ ہوتے ہیں جس میں انہوں نے ڈیلی کے یا منتلی جو ہے وہ ڈیزنز آف کنٹینرز ہیں وہ اس نے سینڈ کرنے ہوتے ہیں وہ ٹنز آف ویڈ جو ہے وہ ائر شپمنٹ میں کر رہا ہے اگر آپ کی انیونٹری اتنی بڑی ہے اگر آپ کے ہنڈرز آف کنٹینرز ہیں اور ٹنز آف ویڈ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ائر شپمنٹ سے سینڈ کریں یا سی شپمنٹ سے سینڈ کرنا ہے تو پھر آپ جائنٹ فریٹ فارڈر کے ساتھ konٹیک کریں لیکن اگر آپ کا ویڈ جو ہے وہ کچھ تھاؤزنڈز کےجی تک ہے تو پھر آپ کوشش کریں میڈیم فریٹ فارڈر کے ساتھ ڈیل کریں اگر آپ کا آپ کہتے ہیں کہ جائنٹ جو ہے وہ فریٹ فارڈر بڑے ایکسپیرینس ہے ہے لیکن آپ اس کے پاس اگر چند ہزار پانچ ہزار سات ہزار دس ہزار کیجی تک آپ اس کا ویٹ لے کے جاتے ہیں تو شاید وہ اس کو اس بارے میں اس کی پرواہ بھی نہیں ہوگی ٹھیک ہے وہ آپ کو اس کے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے اس اس نتنگ ایکچولی فور ہم تو وہ کیا کریں گے وہ آپ کو پروپر طریقے سے ریسپانس نہیں دیں گے پہلے تو اور اگر آپ کو جانا وہ ریسپانس دیں گے بھی تو وہ اس طریقے سے پرائیسز کوٹ کریں گے کہ آپ کہیں گے کہ جان چھڑانے والی بات ہوگی اور اگر پھر بھی آپ نے اس کے ساتھ ڈیل کر لیا تو شاید وہ آپ کی شپمنٹ کو وہ کسی اور کے ثرو پروسس کر دے وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوگا تو اس لیے اس کیس میں میری ریکمینڈیشن یہ ہے کہ ہمیشہ آپ میڈیم جہاں نا وہ سائز کے فیٹ آرڈر سے ڈیل کریں اس سے کیا ہوگا کہ وہ آپ کو وہ زیادہ انٹرسٹڈ ہوگا آپ کی شپمنٹ کے اندر کیوں کیونکہ وہ تو ڈیل ہی اس طرح کم سائز کی جو شپمنٹس ہیں ان کے ساتھ ڈیل کرتا ہے تو وہ آپ کو جو ہے وہ پروپر گائیڈ بھی کرے گا آپ کو ڈیفرنٹ ویس بھی بتائے گا کہ کس طرح سے آپ نے شپمنٹ کو ریڈیوز کر سکتے ہیں شپمنٹ کاسٹ کو نمبر پانچ پہ یہ ہے کہ آپ جب بھی اپنی شپمنٹس کرنا چاہ رہے ہیں تو کبھی بھی اپنے سپلائر کی ساتھ اس شپمنٹ کو ڈیل مت کریں ہمیشہ سپلائر سے پروڈکٹ بائے کریں کیوں کیونکہ دیکھیں سپلائر جو ہے وہ ایکسپرٹ ہے منفیکچرنگ کا ٹھیک ہے وہ شپمنٹ کا ایکسپرٹ نہیں ہے یا وہ اپنی شپنگ کمپنی رن نہیں کر رہا وہ ڈیفینٹلی کسی تھرڈ پارٹی کمپنی سے سرویسز لے گا اب اگر ایک سپلائر کے ساتھ آپ نے اتنی محنت کی آپ نے اسے اچھی پرائیسز لی نیگوسیئیشن کی آپ نے اس پر ٹائم لگایا آپ کو منفیکچرنگ کر کے دے رہا ہے لیکن وہ اندر سے مطلب اس نے نیگوسیئیٹ کر کے آرڈر تو کمپلیٹ کر دیا ہے اور آپ نے کہا کہ جی میری شپمنٹ بھی تم ہی ارینج کر لو تو اب وہ ضرور کوشش کرے گا کہیں نہ کہیں سے وہ جو اس نے ڈسکاؤنٹ دیا اس کو کور کرنے کی ٹھیک ہے تو وہ کیا کرے گا کہ وہ شپمنٹ کے اندر سے آپ کو مارجن کو نکال لے گا جو مارجن اس نے آپ کو دیا تھا وہ اپنے فریٹ فارڈر سے کمیشن لے لے گا تو اس لئے بہتر ہے کہ آپ اپنے سپلائر سے جو ہے وہ شپمنٹ ہرگیز نہ لیں اپنے فریٹ فارڈرز کو الگ ڈیل کریں آپ کا فریٹ فارڈر جو ہے وہ زیادہ ایکسپرٹ ہوگا ایس کمپیرٹو آپ کے سپلائر تو کوشش یہ کریں کہ سپلائر سے ہرگیز شپمنٹ نہ لیں اس کے بعد جو نیکسٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس فریٹ فارڈر کے ساتھ جانا ہے یا فریٹ فارڈر چوز کرنے سے پہلے آپ نے کاؤسٹ کو دیکھنا ہے اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ نارملی یہ کر رہے ہوتے ہیں لوگ کہ جی پانچ ساتھ ڈیفرنٹ لوگوں کو کوٹیشن شیئر کر دیتے ہیں کہ یہ کوٹیشن ہے آپ مجھے جو ہے وہ شپمنٹ دے دیں کوٹیشن دے دیں اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ چوز کر رہے ہوتے ہیں اس کو جو سب سے سستی شپمنٹ آپ کو دے رہا تو آپ کا بیسٹ فریٹ فارڈر چوز کرنے کے پروسس کے اندر یہ بات ضرور شامل ہونی چاہیے ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہائیسٹ پرائس کس نے دی ہے اور لویسٹ پرائس کس نے دی ہے تو آپ کو میں یہ کہوں گا کہ اس لویسٹ والے سے اور ہائیسٹ والے سے دور رہیں پلیز ٹھیک ہے آپ دیکھیں کہ جی اگر آپ نے لیٹس پوز سات لوگوں سے آٹھ لوگوں سے آپ نے شپمنٹ کی پرائسز لی ہیں اب سات میں سے وہ پرائس کیا ہے جو سب سے ہائی ہے اور وہ پرائس کیا ہے جو سب سے لوگ ہے ان دو کو تو آپ نکال دیں ٹھیک ہے پیچھے آپ کے پاس رہ جائیں گے چھے اب ان چھے میں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سے فارڈرز ہیں وہ ایسی پرائسز دے رہے ہیں جو یا تو سیم ہیں یا مائنر ڈیفرنسز ہیں ٹھیک ہے اب آپ ان سپلا ان فریڈ فارڈرز کے اوپر کام کریں کیوں کیونکہ یہ ایکچولی آپ کو مارکٹ کا انیلسز دیں گے یہ بتائیں گے کہ آپ کو کہ جی اس وقت آپ کو ان سے ان فریڈ فارڈرز سے ڈیل کرنے میں آئیڈیا ہوگا کہ کون سی پرائسز اس وقت ایکچولی مارکٹ میں چل رہی ہیں کیوں کیونکہ جو لویس پرائس دے رہا ہے وہ بھی انریالسٹک ہوگی جو ہائیس پرائس دے رہا ہے وہ بھی انریالسٹک ہوگی تو آپ نے ان سے ڈیل کرنا ہے کہ جو میڈل میں جو ہے وہ ایک جیسی پرائسز دے رہے ہیں ایک جیسی پرائسز کو کوٹ کر رہے ہیں تو ایسے فریڈ فارڈرز کے ساتھ آپ ڈیل کریں یہ فریڈ فارڈرز جو ہیں وہ آپ کو پروپر سرویسز بھی دیں گے آپ کو آن ٹائم ڈیلیوریز بھی دیں گے جو آپ کو سستی کوٹ کر رہا ہے پرائیس وہ فریڈ فارڈر یا تو آپ کو کیا کرے گا کہ پروجیکٹ لینے کے لیے پہلے آپ کو لویس پرائیس وہ کوٹ کر دے گا آپ اس کے ساتھ ڈیل کر لیں گے جب آپ کی شپمنٹ اس کے ویر ہاؤس میں جائے گی اس کے بعد وہ جانا کسی بھی بہانے سے اپنی پرائیسز بڑھانے کی کوشش کرے گا یا پرائیسز جو ہے وہ کہے گا کہ جی اس کو انکریز کریں سیکنڈلی وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی پرائیسز آپ کی پرائیسز کو اپنے ویر ہاؤس میں ہی رکھے گا اور ویٹ کرے گا کہ اگر مجھے جو میں نے پرائیسز کوٹ کی ہیں اس کے اوپر پروفٹ مارجن بچنے کے لیے مجھے پندرہ دن بیس دن کے بعد اگر سیلنگ ہوتی ہے تو وہ آپ کی ڈیلیز ڈال دے گا وہ مہنگی شپمنٹ کبھی بھی نہیں کرے گا وہ کیا کرے گا اپنے ویر ہاؤس میں سیو کر لے گا جب اس کو سستی شپمنٹ ملے گی ہو سکتا ہے وہ ایک ویک بعد ملے ہو سکتا ہے وہ ٹو ویکس کے بعد ملے یا تھری ویکس کے بعد وہ اس کو وہ شپمنٹ ملے وہ اس کنٹینر میں اس شپ میں اس کو لوڈ کرے گا جہاں پہ اس کو لویس پرائیس ملیں گی تو اس میں آپ کا نقصان کیا ہوگا یا تو آپ کو پھر بھی ہائی پرائیس پی کرنی پڑے گی یا آپ کو ڈیلیز کا سامنا کرنا پڑے گا تو یہ پانچ سے چھے چیزیں ہیں جس کو اگر آپ کبر کر لیتے ہیں آپ دیکھ لیتے ہیں تو پھر آپ اچھی شپمنٹ تو ہیں وہ اچھی پرائیس کے اوپر اچھے فریٹ فارڈر کے ساتھ لے جا کر اپنے پروفٹ مارجن کو انکریز کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی یا آپ کو اس میں سے ضرور کوئی نالیجیبل انفرمیشن ملی ہوگی آہ اندہ آنے والی ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور مجھے آپ ضرور بتائیے گا کہ اگر آپ شپمنٹ کر رہے ہیں تو آپ کس قسم کے چیلنجز فیس کر رہے ہیں یا آپ فریٹ فارڈر اگر چوز کر رہے ہیں تو آپ کون کون سے فیکٹرز کو دیکھ کے فریٹ فارڈرز کو سیلیکٹ کر رہے ہیں آپ ایدھر جو ہے وہ سمال سائز والے فریٹ فارڈر کے پاس جا رہے ہیں یا جائنٹ کے پاس جا رہے ہیں آپ کا فریٹ فارڈر آپ کی شپمنٹ کر رہے ہیں یا آپ کا سپلائر آپ کی شپمنٹ کر رہا ہے آپ کو پرائسیز ہیں وہ اس وقت مارکٹ میں کس قسم کی مل رہی ہے تو اس قسم کی اپنی رائے سے مجھے ضرور اگاہ کریں اپنے کامنٹس ایبزو ہے وہ مجھے ضرور دیں اس ویڈیو کے حوالے سے اس انفرمیشن کے حوالے سے تھینکیو سو مچ انشاءاللہ پھر میں آپ کے ساتھ آؤں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ